السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد سوال ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مال ہو لیکن قرض بھی ادا کرنا ہو تو کیا وہ پہلے قرض ادا کرے پھر جو مال بچے اس پر زکاة ادا کرے یا پہلے پورے مال کی زکاة دے اس کے بعد قرض ادا کرے برائے مہربانی وضاحت کرتے دیکھیں اگر قرض کی ادا کی مال قرض کی ادا کی اگر فوری ہے اسی وقت ادا کرنا ہے تو پہلے قرض ادا کرے اس کے بعد اگر مال بچتا ہے اور زکاة کی نساب کو پہنچتا ہے تو زکاة ادا کرے لیکن اگر قرض کی ادا کی تو استوار ہے بعد بھی ادا کرنا ہے تو جو ہے وہ قرض اگر فوری طور سے دے دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں دیتا ہے بعد میں ادا کرنا ہے تو وہ زکاة ادا کرنا ہوگا اس کو زکاة ادا کرے بعد میں جو قرض کی ادا کیا تھا وقت آئے تو قرض ادا کرے قرض زکاة سے معنی نہیں ہوگا اگر اس کی ادا کی بعد میں ہے اگر فوری ادا کی ہے تو اس کو پہلے قرض ادا کرنا چاہیے پھر اگر مال بچتا ہے تو پھر زکاة نساب کو پہنچتا ہے نساب برمال ہے تو اس کو زکاة ادا کرنے ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں زکاة نہیں ہوگی پھر مال کم ہوگیا قرض کی ادا کی کے بعد وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلہ علیہ وصحابہ وصحابہ